بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار خستہ اور کرکرے آلو کے پکوڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے دو بڑے سائز کے آلو لے کر ان کو فنگر شیپ میں کاٹ لیا ہے اس لئے میں لیا دو ہری مرچیں ہرہ دھنیا دو چمچ میدہ دو چمچ بیسن دو چمچ چاولوں کاٹا اور ڈرائے مسالوں میں لیا ہے نمک میں حسب زورت ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر دو چمچ خوشک دھنیا پاورڈر بھی دو چمچ کٹیوئی لال مرچ دو چمچ سابت خوشک دھنیا دو چمچ سفید زیرہ ایک چمچ اور رجوائن ایک چمچ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری ریسپی میں نے آلو ایک دیکچی میں ڈال لیے اور اب میں اس میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں شامل کروں گی میدہ شامل کر لیا میں نے اور اب میں ڈالوں گے اس میں بیسن اور اب اس کے بعد چابروں کاٹا اور پھر میں اس میں ہر دھنیا شامل کروں گی اور ہر ہی مرچے میں نے اس میں دو ہی شامل کی ہیں اگر آپ زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں تو آپ دو سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں ڈرائی مسالوں میں سارے مسالیں اس میں شامل کر لوں گی خوش دھنیا کو بھی شامل نہیں کروں گی میں اس کو تھوڑا پیس کر پھر شامل کروں گی میرے تمام دیشنے والوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور میں خوش دھنیا کو ہاتھ پر مسل کر اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں ایسے اور اب میں ان سب چیزوں کو اس میں شامل کر لوں گی مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ جب میں نے فرائی کرنے لگوں گی تب میں پانی شامل کروں گی اور یہ دیکھیں میں بھی نے فرائی کرنے لگی ہوں تو میں نے پانی شامل کر لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے بلکل یہ دیکھیں زیادہ پانی نہیں شامل کرنا اور آپ نے اس طریقے سے اٹھا کر یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹھا کر آپ نے ان کو آلووں کو گرم تیل میں ڈال لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو چمچ سے بھی ڈال لیں اگر آپ ایک ایک کر کے آلو ڈالیں گے تو وہ فنگر چھپس لگیں گے پکوڑے نہیں لگیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح میں ایک ایک کر کے سارے پوڑے ڈال لوں گے تو یہ دیکھیں میں نے فلیم بلکل سلو رکھی ہوئی ہے میں نے فلیم ہائی نہیں رکھی ہوئی اور یہ بہت ہی خستہ ہو چکے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ فرائی ہوں گیا بہت ہی مددار بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کر جائے گا سپیشل بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں بہت ہی خستہ اور کڑکرے بنتے ہیں اگر آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ پر سٹیپ فالو کیا تو یہ بلکل اس طرح سے بنیں گے اور یہ دیکھیں اور یہ میرے پکوڑے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی خستہ نظر آ رہے ہیں اور خوشبول بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اور اب میں نے ڈش آؤٹ کرتے ہوں تو یہ دیکھیں میرے خستہ پکوڑے بہت ہی مزیدار بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت اچھی خوشبول آ رہی ہے آپ ضرور ٹرائی کر جائے گا اور یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ اندر سے بلکل پک چکے ہیں اور آپ نے کمر سے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لکھتی ہیں ضرور ٹرائی کر جائے گا اللہ حافظ